اگر شو بیز میں مشہور ہونا ہے اور لوگ آپ کے بارے میں بات کریں تو چھوٹے کپڑے پہن کر ننگا ہونا پڑے گا گوروں کے اس گندے کلچر کو سب سے پہلے ہمسایہ ملک کی بالی ووڈ انڈسٹری میں دیکھا گیا تھا اور بالی ووڈ ایکٹسز ایوارڈ شوز اور ایونٹس میں بولڈ ڈریسنگ کر کے اپنی ریٹنگز کو بڑھاتی بھی تھی مگر افسوس کہ آپ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستانی شو بیز میں بھی ایکٹسز کو ایسے ایسے چھوٹے اور بولڈ ڈریس پہنے دیکھا جاتا ہے جسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ واقعی میں یہ ایکٹرس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایکٹرس ہے جی ہاں اس ویڈیو میں بات کر رہا ریسنلی ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں حالہ کا کردار نبانے والی ایکٹرس ہانیا آمر کی جو آئی روز سوشل میڈیا کی خبروں میں خود کو ان رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہیں جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے پاکستانی ایکٹرس ہانیا آمر کو ڈراموں میں تو بہت ڈیسنٹ اور محذب لباس پہنے دیکھا جاتا ہے مگر اس کے برقس حقیقت میں موسلی ایکٹرس ہانیا آمر کو اپنی بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جیہاں سکرین پر نظر آنے والا لباس شاید آپ نے بھی انڈین ایکٹسز اور انڈین موویز میں ہی دیکھا ہوگا مگر ایکٹرس ہانیا آمر نے اس ڈریس میں پراپر ڈپٹا لے کر فرنٹ کی بجائے بیک سے خود کو ننگا کر رکھا ہے جسے دیکھ کر پاکستانی فینز نے ناراضگی کا ہزار کیا تھا دوسری جانب ایک ایونٹ میں جب ہانیا آمر کو ایسی جالی دار ساڑی پہنے دیکھا گیا تو ویورز کی بڑی تعداد نے یہ بولا تھا کہ ساڑی کے کپڑے سے خود کے جسم کو چھپانے کی بجائے اس جالی دار ساڑی نمار ڈیزائن سے آپ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں اور یہ کپڑوں کا ایک ایسا ٹرینڈ آپ ملک و قوم کی یوتھ میں انٹریڈوس کروا رہی ہیں کیونکہ ایزا پبلک فگر ان ایکٹسز کو لاکھوں لڑکیوں فالو کرتی ہیں جبکہ گزشتہ سال نومبر میں ترکی میں منقد ہونے والے ایوار شوز میں ہانیا عمر کو شروار کمیز کی بجائے یورپ کلچر کے مطابق اس گیٹ اپ میں دیکھا گیا تو کچھ ویورز نے لکھا تھا کہ توبہ توبہ بہت بری لگ رہی ہو بین پلاسٹک کی ہانیا ننگی ہونے کے بعد خوشی کا لیول چیک کرو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتی ہیں خود کو ننگا کر کے ترسے ہوئے لنڈے کے انگریز بننے کی کوشش جبکہ کچھ اور نے لکھا اٹس لائک جلدی بہت تھی بری لپیٹ لیتے ہیں ان کی ڈریسنگ سینس تو زیرو ہوتی جا رہی ان سب کو بین کرو سب آور ہو گئے ہیں ہالی ووڈ بیل دو انہیں سکرین پر ایکٹر سانیہ عمر کے سب سے وائرل بورڈ فوٹو چوٹ دیکھے جا سکتے ہیں اور میڈیا فورم اور ویورز کی بڑی تعداد کومنٹس میں ان ایکٹسز کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ کچھ اچھا پہن کر سامنے آیا کرو مگر دوسری جنب ساری بات اس ریٹنگ کی ہے جس کے لیے ہمیں خود کو ننگا دکھا کر مشہور ہونا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر اپنا نام بنایا جا سکے ویڈیو اگر فسان دیئے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ